اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِحْلَامِ قابل قدر حضرت علماء عالی مقام عزیز بچو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا احسان ہوا اللہ تعالیٰ نے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ روزانہ کچھ دیر علم دین مکتب میں آ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ماشاءاللہ آپ تمام روزانہ یک گھنٹھا مکتب کے لئے دے رہے ہیں اس مختصر سے وقت میں کئی چیزیں پڑھ رہے ہیں ان میں سے بیانات بھی ہیں سال میں تقریباً دو بیانات آپ یاد کرتے ہیں اور اس کا مستقل کوئی پروگرام ہر سال نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس سال آپ کے اساتذہ آپ کے نازم صاحب اور اس علاقے کے سارے علماء نظمہ حضرات مل کر آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں دیگر مضامین پڑھ رہے ہیں ایسے ہی بیان کی صلاحیت جو تمہارے اندر ہے اسے اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں اور مزید صلاحیت کیسے پیدا ہو جائے اچھے انداز سے بولنے والے اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے والے بن جائیں اس کے لئے یہ انتظام کیا گیا ہے ماشاءاللہ آپ تمام بچے تیاری کر کے آئے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ آپ حضرات اس طرح پروگرام میں آئے ہوں گے بس آپ سے گزارش ہے آپ اپنے مکتب میں اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنے اساتذہ پڑھانے والوں کے سامنے اچھی تقریر کرتے ہوں گے ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئی جگہ ہے یا نیا مجمع ہے ہمارے ساتھی نہیں ہیں دوسرے ساتھی ہیں اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے خوف کرنے کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ آپ کھل کر جم کر اپنی معافی ضمیر کو آدھا کریں تو اس میں دو تین چیزیں ہیں روانی آپ اٹک اٹک کر بیان کر رہے ہیں یا بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس پر بھی نمرات دیے جائیں گے ایسے ہی آپ کا انداز کیسا ہے کہاں بات کو آواز کو کم کرنا کہاں آواز کو بڑھانا انداز اس پر بھی آپ کو نمرات ملیں گے مواد جو تقریر آپ کر رہے ہیں جو بیان آپ کر رہے ہیں وہ بیان میں باتیں کیسی ہیں مواد اگر اچھا ہے بہترین ہے تو اس پر بھی اچھے نمرات ملیں گے اور یاد داشت بہترین انداز سے کرنا بغیر بھولے کے بغیر اٹکے کے کرنا اس پر بھی انشاءاللہ نمرات ملیں گے یہ چار چیزیں تو اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہے سامنے اگرچہ کہ نئے اساتذہ ہیں نئے لوگ ہیں نئے بچے دوسرے آپ کے ساتھی ہیں اس پر خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ بلا جھجک بغیر جھجکے کے تقریر پیش کریں انشاءاللہ بڑا فیدہ ہوگا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو مزید ترقیات سے نوازیں بہترین خطیب مبلغ اللہ تعالیٰ آپ کو سارے جہان میں چمکائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد مختصر سے خیرات کے لئے ہم میں ماشاءاللہ بہترین قاری قرآن حضرت مولانا محمد رزوان صاحب امام خطیب مسجد عثمان غنی تشریف فرمائیں میں آپ سے گزارش کروں گا مختصر قرآن فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین اہدین اہدین السراط المستقیم سراطا لذین انعمت عليهم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم وقل انی انا النذیر المبین كما انزلنا على المقتسمین الَّذین جعلوا القرآن عذین فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاسْدَعَ بِمَا تُؤْمَرُونَ وَأَعْرِذْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهَزِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُونُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ سَلِقَ اللَّهُ الْإِقَالِ مِنْ مُحَمَّدْ عَصَفِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستبیل لذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم ہاتھ کٹے رہے پر مشعال تابندہ رہی رسم جو تم سے چلی باعی سے تقلید بنی شب کے صفاق خدا کو خبر کے نہ ہو جو کن قتل ہوئی شعلہ خشید بنی احباب ذکر مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن رب کائنات نے وَعَلَّمْ عَادَمَ الْأَسْمَاءَ عَبُ اللَّحَا کے ساتھ سب سے پہلے مدارس کی افتتاح عرش مولا پر کیا پھر انسان زمین پر آئے تو مدرسہ ساتھ لے کر آئے وقت گزرتا گیا درس و مدرسہ قائم رہا حتیٰ کہ وادی مکہ میں کسر نبوت کی تکمیل کا وقت آگیا مدرسہ اروج پر پہن گیا کائنات کے سردار کو سب سے پہلا سبق غارِ حرام پر آیا گیا آپ باہر تشریف لائے تو اِنَّمَا بُعِسْتُ مُعَلِّمَن کا اعلانِ آن فرما دیا صحابہ کا وہ مبارک دور آ گیا جسے مدارس کی سنیری دور کہا جاتا ہے ہر طرف مدارسی مدارس قائم ہو گئے کہ کہی جامعہ عبداللہ بن مسود کہی جامعہ عبداللہ بن عباس کہی جامعہ عبیب بن قاب کہی جامعہ زید بن سابق اور ایک میرا مدرسہ جہاں میں اللہ کے کلام کو سکھ رہا ہوں مدرسہ عمر فارق اور کہی وہ جامعہ عبداللہ بن عمر جس کا سلوہ بس و نصاب یہی تھا جمیع العلمی فی القرآن لیکن تقاسر انہو اصحاب الرجال سامینے تھی وقور تاریخ کے سنیرے اور آقشائی تھے کہ صحابہ کے دور میں ہی ایسے مدارس نے ایسے سماجی سیاسی اور معاشی ڈیفائی تیار کیے ایسے طبیب و حکمران تیار کیے کہ چھم میں فلک نے نہ خون سے بہتر سائنس دان دیکھا تھا نہ طبیب و حکمران دیکھے تھے نہ تاجر و مزدور دیکھے تھے جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئی یہی مدرسے کے علماء اور فضلائی تھے جو اہد کے میدان میں اترے تو اپنی انفرادیت ثابت کی جب تاریخ کا روح کیا تو اپنی پورتی دیقیت جب تاریخ کے سیاست کے میدان میں اترے تو اپنی امتیازیت کے جھنڈے گاڑ دیئے دفاعی قوم و وطن کی باری آئے تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا سائنس و ٹکنالوجی کے شعبہ میں قدم رکھا تو جیجادات کے ڈھیر لگا دیئے میڈیکل کے شعبہ میں گئے تو صدیوں سے لہا علاج مرض قابل علاج قرار پایا سامین ازی شاند میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دینی اسلام کے محافظ بنے ملکوں قوم کے لئے بھی اپنے جانے نصار کر دی اس کھتے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جیلوں میں سڑنے والے زندہ لوگوں بات کرنے والے جیلوں سے زنازہ اٹھانے والے مارٹا اور گھالا جیسے بدنام جیلوں میں سزائیں کٹنے والے یہی مدرسے کے علماء اور فضلائی تھے تم کیوں بھول جاتے ہو کہ کالا پانی جیسے بدنام جیلوں میں راتیں کٹنے والے مولانا محمود الحسن داڑا علم کے ہی دیبن فرزن تھے تم کیوں بھول جاتے ہو کہ انگریز کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والے مولانا حسین احمد مدنی داڑا علم دیبن کے ہی فرزن تھے وہ فرزن تھے تم کیوں بھول جاتے ہو کہ فتنہ قادیانیت کا مقابلہ سب سے فیلے کرانے والے بھی یہی مدرسے کے علماء اور فضلائی تھے وہ اور ہوں کے کم ہمت جو ظلم تشدد سے نہ سکے شمشیر و سنا کے دھاڑے پر بات صداقت کہنا سکے یہ چشن فلک نے دیکھا ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کے ہیں جب توحید کا جب توفان اٹھا تو مک کے مقابل رہنا سکے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا غُبُونَ جب توحید کا مقابل رہنا سکے اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر جلسہ اور میرے عزیز سارے علماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کے سامنے اس جلیل القدر حستی کے تذکرے کی سہادت حاصل کر رہا ہوں جن کے حیات اور زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف اور شفاف تھا جن کی ایک طرف جوانی کی زندگی افت و پاک بازی عدل و انصاف سے لبریج تھی تو دوسری طرف ان کا بچپنا بھی بھولوں کی طرح بیداغ حسین و دلکش تھا جو دنیا میں یتیم بن کر تشریف لائے سارے یتیموں کے امام بن گئے جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سڑھ سے اٹھا لیا گیا تھا گھٹنوں چلے ماں کی منتہ میٹھی میٹھی آواز سے محروم کر دیا گئے جنہوں نے ایسے سمسان ماہول میں چلنے کا صدقہ سکا تھا جو انتہائی بھیانک پرخطر اور خوفناک تھا ہر طرف گلی کچھوں میں تلواروں کی جنکار گالی گلوچ کے آواز سنائے دیتی تھی اللہ اللہ کتنا قوفناک بنجرتا باپ باپ چلاتے بھی محصوم بچیاں بھی زندہ درغور کی جاتی تھی وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب وہ تمدن سے نابلد شراب لوشی دروہ ہو گئی بے خیائی کا حسنک تھا سورش تلو ہوتے ہی مکیہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیل لگ جاتی تھی رکس و سرور ناج گانا خاخ و پتر ان کا محروم مشغولہ ہوتا تھا ہر وقت ان کے لبوں پر غالی گلوچ مچلتا تھا قربان جائے آمینہ کے لاب اور عبداللہ کے در یتیم پر جن کے آمد پہ لاکو سلام جن کی ولادت پہ لاکو سلام جن کی تفیلیت پہ لاکو سلام جن کی شبابیت پہ لاکو سلام جن کی نبوت پہ لاکو سلام جن کی رسالت پہ لاکو سلام جن کے خدموں پہ سوجان قربان پوری تاریخ انسانت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی اور ملے گی بھی کیسے آپ کو خدرت نے آپ کسانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا پیدا ہونے کے بعد اس کا سانچائی توڑ دیا کیونکہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد فقال الله تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر فاش مجھ پہ زمیر فلق نیلی فام اثر حاضر کی شبتار میں دیکھی میں نے اثر حاضر کی شبتار میں دیکھی میں نے یہ حقیقت کی عوشن صفت ماہ تمام محترم صدر جلسہ موزز ساتذائی کرام حاضرین مجلس اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے جو انسانیت کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے پیدائش سے لے کر موت تک اصول زندگی اور عادہ بے زندگی فراہب کرتا ہے اور دنیا کے سارے انسانوں کو اقویت و بھائی چارگی و عدل انصاف کا درس دیتا ہے اس وقت پوری دنیا میں ہر طرق ظلم و ستم کا بول بالا ہے اہلِ کفر کو گوارہ نہیں کہ اسلام کی امن و آمان و عدل انصاف فالی تعلیمات عام ہو ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ بنے اس لیے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو ان کی بے گناہ کی سزا دینے کے لیے پورا عالمِ کفر متقید ہے دشمنانِ اسلام دین حقی شما کو اپنی پھوکوں سے بجانے کے دلد میں ہیں اسلام اور اہلِ اسلام کے خاتمے کے لیے نئے نئے منصوبے بنا کر ان پر عمل کیا جا رہا ہے کبھی عقائد پر حملہ کیا جاتا ہے تو کبھی عزت و تاراج کیا جاتا ہے کبھی عین اسلام کا بدلنے کے لیے نعرے بلد کیا جا رہے ہیں کبھی فرد واحد تو ظالموں کی جماعت مل کر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے ستم ذریفی تو یہ ہے کہ مظلوم کے قتل پر آسمان و زمین چاند و سورج بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے اس کی چیخ و پکار آج بھی کانو میں گوج رہی ہے لیکن افسوس صد افسوس اس کے قاتلوں کو بائزت بری کیا جاتا ہے ظلم و زیادتی کرنے والوں سے ازار حمدردی کا معاملہ کیا جاتا ہے سنگین جرائم کرنے پر انہیں شاباشی دی جاتی ہے گویا شرف و عزت اور تحفوز و اقار کے سارے قبول ان قاتلوں داگووں درندوں بدکاروں اور نتیروں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئے ہیں ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں ہماری حکومت کا منچہ ہل گیا ہے پورا ملک زیر و زبر ہو رہا ہے کسی کو کسی پر اعتماد نہیں رہا ہندوستانی جمہوریت کی چولے ہل گئی اور انسانیت جاں بلب ہے غزب کے گرداغ پڑ رہے ہیں عظیم توفان زور پر ہیں غزب کے گرداغ پڑ رہے ہیں عظیم توفان زور پر ہیں بلا کی پروائی چل رہی ہے جلال میں روح بہروبر ہے تھپیڑے کھاتا ہوا سفینہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے حضرات آج مسلمانوں کا جس دشمن سے سامنا ہے وہ بڑا ظالم اور بے مروت ہے اس کی سو سالہ تاریخ اس بار کی شہادت دیتی ہے کہ اس کے پنچے استبداد نے لاکھوں انسانوں کو موت کے کھانٹ اتار دیا اور ہر جگہ انسانوں کے خون سے اللہ کی زمین کو لالازار کیا ہے دشمنان اسلام نے اسلام کے قلب و جگرد پر اتنے تابر تون حملے کیے کہ اگر دنیا میں کوئی دوسری امت ہوتی کوئی دوسرا مذہب ہوتا تو کب کب نیستی کو گم کر چکا ہوتا لیکن وہ اسلام ہوتا جو ہر چوٹ کے بعد نظر دم ہوتا رہا اسلام کی فطرت میں خدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں خدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنے کے دبا آوگے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج امت مسلمان کے نوجوان جذبہ ایمان سے پر سنت نبابی سے سرشاد اور یقین و کامل کے ساتھ میدان عمل میں آئیں اور حالات کے تخاذوں کو سمجھ کر اسلام مشن کو آگے بڑھائیں حکومتیں بنتی رہیں گی حکمران تبدیل ہوتے رہیں گے عروج و زوال کی تاریخ ہوتی رہیں گی لیکن ہم دین و مذہب کے افاداد ہیں اور اسلام کے شخص باقی رکھا تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے مسلمانوں تم نہ حمد ہارو اور نہ غم کھاؤو اگر تم ایمان رکھتا ہو تو تم غالب اور سر بلند رہو گے بس انہی چند باتوں پر میں بھی تخریر ختم کرتا ہوں وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهُ مَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهُ بیٹھے یہاں آکے آرام سے تخریر کریے اور جب حضرت ڈسک پہ ہاتھ بجائیں گے تو ختم کر دیجئے اس طرح حضرت ابھی مارے نہیں اس طرح حضرت ڈسک پہ مارے نہیں تو سمجھ لیے گا آپ کا وقت ہو گیا دو ٹیل منٹ آرام سے تخریر کریے اس کے بعد مارنے کے بعد چھوڑ دیجئے دیکھیں چند اس کے بعد امار 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی انزل الكتاب لہدایت الناس جميعا وصلاة وصلاة علی نبیئی الامی وعلا آلی واصحابه ازمعین اما بعد فاعروم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ علی وصلم من اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علی صلی اللہ وصلاة قابل قدر صدر جلسہ حضرات علماء کرام آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علی وصلم کی طاعت کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بزرگان مہدرم اللہ تعالی نے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد صلی اللہ علی وصلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لئے نمونہ بنا کر بھیجا اور حکم فرمایا جو بندہ بھی زندگی گزارے وہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق گزارے کھانے پینے میں اٹھنے بٹنے میں رہن سہن میں خوشی غمی میں صورت و صیرت میں کمانے میں خرص کرنے میں اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا اے میرے بندوں تمہارا کوئی بھی عمل اس وقت قبول نہیں کروں گا جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہوں بزرگوں دوستوں ایک روایت میں آیا ہے ایک صحابہ حبشہ کے رہنے والے تھے رنگ کے کالے اور شکل کے خوبصورت تھے ان کے سر کے بال چھوٹے بھی تھے اور دھنگ ریالیں بھی ان بالوں میں مانگ نہیں نکل سکتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درمیان مانگ نکالی تھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دیکھتے تو سوچتے وہ سر ہی کس کام کا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے مشابہت نہ ہو ہر وقت یہی تمنا رہتی تھی اور اس کے لئے دعائیں مانگتے رہتے تھے اے اللہ کبھی ایسا بھی ہو کہ میں کنگھی کروں تو میرے سر کے درمیان مانگ نکل آئے اور میرا سر آقا کے سر کے مشابہ ہو جائے اسی غم میں تڑکتے تھے چنانچہ آقا کی محبت ایسی غالی بائی ایک دن غصر کر نکلے آئینے میں چہرہ دیکھا مگر سر کے اوپر سیدھی مانگ نہ نکل سکی دل میں خیال آیا یہ سر ہی کس کام کا اس میں میرے نبی کی سنت نہ ہو نبی کی اتبا نہ ہو ایک لوئے کی سلاخ اٹھا کر گھر میں آگ جل رہی تھی اس میں گرم کر لیا اس کے بعد گرم گرم سلاخ اپنے سر کے بالکل درمیان داکھ دیا جس سے جلد بھی جلی بال بھی جلے ایک لکیر درمیان میں مانگ کی درہا پڑ گئی لوگوں نے کہا آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی فرمایا چند دنوں کے بعد میں تکلیف تو بھول جاؤں گا مگر میرا سر ہمیشہ کے لئے میرے آقا کے سر کے مشابہ ہوگا بزرگوں دوستوں ذرا سوچیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کا کتنا بڑا شوق تھا ہوگا واخر دعوانا الحمدللہ بزرگوں دوستوں ام آباد کی وجہ مشریخائن اور مغربین میں تلاش کی جائے تو اگر دیشہ گواہ ہوگا کہ قوم نے علم سے دوری رکھ کر علماء سے بس سلیکی کو اپنا عام شیار بنا لیا اور میرے پیارے ساتھیوں جو قوم اپنے علماء سے بے رخی اور لکھ خوشائی کی مرتقب ہوتی ہے اس قوم کا کوئی معوہ اور ملجا نہیں رہتا اور نہ ہی وہ قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے اور میرے پیارے ساتھیوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے علماء کا وارث ہے اور علماء انبیاء دینار اور درحم کو وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں اور میرے پیارے ساتھیوں علماء کا وجود زمان ظلمت میں نور ہے روشنی ہے مشعل راہ ہے لہٰذا اس علماء لہٰذا اس علماء کے لئے لہذا اس علماء کے لئے لہذا اس علماء کے لئے لہذا اس علماء کے لئے سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادللہ اصطفا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ما بعثت لئتنبیم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ السلام اخلاقہ ششہ چور ہوا انساب دلوں سے دور ہوا اللہ کا شکوہ یادرہ اور اپنی شکایت بلغیا قابل صدر جلسہ حضرت علماء اکرام ومہمانان اعظام آج ہوئے آپ حضرات کے سامنے سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیز اخلاق کے بارے میں چند باتوں پر روشنی دلنا چاہتا ہوں بزرگوں اور دوستوں اس دنیا میں زندگیوں کی دو خسمیں ہیں نمبر ایک انسانوں کی زندگیہ اور نمبر دو انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات چرندے پرندے دویندے حیوانات ان تمام کی زندگیوں کے لئے کوئی نمونہ نہیں ہے یہ جیسے چاہتے ہیں وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں البتہ انسانوں کی زندگیوں کے لئے نمونہ ہے انبیاء علیہ السلام ان میں بھی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ تعالی نے خیامت تک آنے والے سارے انسانیت کے لئے نمونہ بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایمان و یقین کی دعوت دی اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکلایا مہترم سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقوں دیکھ کر دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اپنا تو اپنا غیر بھی اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باخلہ انسان نہ پیدا ہوا ہے اور نہ خیامت تک پیدا ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میری عمر آٹھ سال کی تھی جب مجھے ماں مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علاوہ مدینہ کے سارے مردوں اور عورتوں نے آپ کو توفیے دے ہیں لیکن میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کو میں ہدیال ہوں یہ میرا بیٹا ہے اسے خبول فرما لیجئے یہ آپ کی خدمت کرے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے آپ کے دس سال در خدمت کی سفر میں حضر میں اور ہر حال میں خدمت کی خدا کی خسم کبھی بھی کچھ کام کے بگڑنے پر نہ مجھے مارا نہ ڈاٹا نہ ناراض ہوئے اگر گھر والے بھی ڈاتے تو فرماتے اسے چھوڑ دو اس میں ناسی غلطی نہیں ہے بزرگ اور دوستوں آپ سلام واخر اداون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسوله کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامیم ذالک الكتاب العریب فی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم خیرکن موت علم الخرآن و علم اوکم خال علی والسلات والسلام وہ زمانے میں موزست مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں موزست مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ خرام ہو کر خابل خدر صدر جلزہ ہو موزست علماء اکرام اور دوستوں اور بزرگوں آج میں آپ حضرات کے سامنے خرآن شریف کی عظمت کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرما کا رازہ نہیں چھوڑا کہ جیسے چاہے ایسی زندگی گزارے بلکہ خیامت تک آنے والے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے اور خدم خدم پر رہبری کرنے کے لئے ہمارے اور آپ کے آخا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر خیمتی کتاب قرآن شریف کو اٹھارا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک و شکا نہیں ہے یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لئے اتھاری گئی ہے مہترم بزرگوں اور دوستوں آج میں آپ حضرت کے سامنے مہترم بزرگوں اور دوستوں خرآن مجید ایسی کتاب جس کے ذریعے لاکھوں انسانوں کو ایمان نصیب ہوا جس کے ذریعے لاکھوں زندگیاں بدل گئی خرآن مجید کے ذریعے صحابہ اکرام کا ردوہ ہو مخام بلند ہوا بزرگوں اور دوستوں ایک صحابی کے بارے میں آیا ہے ایک مرتبہ مدینے میں رات کے وقت خرآن شریف کی دلاوت فرما رہے تھے خریب میں گھوڑا کھڑا تھا پاس میں بچہ لیٹا تھا اس خیال سے آہستہ آہستہ دلاوت کر رہے تھے اگر میں زور سے دلاوت کروں گا تو گھوڑا بھٹکے گا بچے کو چھوٹ لگے گی چنانچہ راج پر دلاوت کی سوا ہوئی تو آسمانوں پر نور کے ٹکڑوں کو اتر دے دیکھا سیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آکر کر گزاری سنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بھائی وہ عبر کے ٹکڑے نہیں وہ حقیقت میں آسمانوں کے فرشتے تھے جو تمہاری دلاوت سننے کے لئے آئے تھے اگر تم زور سے دلاوت کرتے تو مدینہ کے سارے لوگ بھی ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بزرگوں اور دوستوں خورانِ مجید معمولی کتاب نہیں جو بھی خوران کو سینے سے لگائے گا اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائے گا خورانی احکمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اس کی خسمت جاگ اٹھے گی وہ دونوں جاہاں میں کامیاب ہوگا اللہ تعالی اس کو ذلت کے گھڑے سے اتار کر عزت کی چھوٹے اوپر پہنچائیں گے اس لئے خوران کو پڑھنے والا بھی خوش نصیب خوران کو پڑھانے والا بھی خوش نصیب خوران کو سننے والا بھی خوش نصیب خوران پر عمل کرنے والا بھی خوش نصیب خوران کی دعوت دینے والا بھی خوش نصیب بس اللہ تعالی سے دعا کرے گے اللہ ہم تمام کو پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرتے ہوئے سارے عالم کو اس کی دعوت دینے کی تنفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین خوران کو پڑھنے والا بھی خوران کو پڑھنے والا بھی خوران کو پڑھنے والا بھی خوران جب اسلام کی تعلیمات کے عنوان پر تغریر پیش کرنے جا رہا ہوں ہم مسلمان ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے اسلام سچا مذہب ہے اسلام اچھا مذہب ہے اسلام بھلائی سکھاتا ہے برائیوں سے رکھتا ہے پاک اور صاف رہنے کی تعلیم دیتا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم نیک رہیں یک رہیں یہ خدا کی عبادت کریں اس کے سارے نبیوں پر ایمان لائیں سچ بولیں جھوٹ بولنے سے بچیں ہر ایک سے بھلائی لیں کسی کو نہ ستائیں کسی کا برانہ چاہیں برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں اس طرح سب کو اپنا بنائیں یہی اسلام سکھاتا ہے اسلام بہت اچھا مذہب ہے اسلام بہت سچا مذہب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي شرفنا لعلوم الهديث والقرآن والصلاة والسلام على من قال إنما بعض توال لما أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأن لما آدم الاسماء بلها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنور وقال علی رضی اللہ تعالی رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجوہال مال فإن المال يفنان قریب وإن المباک اللہ يزال ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا انوان ہے ہم وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے ہم سے الجوگے تو انجام برا ہوگا ربِ قعبہ کی قسم صاحبِ ایمان ہیں قابلِ صدد تقریم اساتھی زاکرام منصفینِ اعظام اور میرے ہم مشن ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامینِ محترم آج کے اس تقریری مقابلے میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وعدیوں سے نکال کر لفظوں کا جامعہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بندہ زمینوں کو سراب کرنا چاہتا ہے وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت اہمیت اور کردار سامینِ محترم اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لئے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غارِ ہرہ تھا جس کے معلی میں اول ربِ کائنات متعلی میں اول رحمتِ کائنات واسطہِ اول جبرائیلِ امین کتابِ اول قرآنِ کریم اور مخاتبینِ اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی سامینِ محترم لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے مدرسہ شانگار امارت کا نام ہے مدرسہ پرشی کو ہاشٹل اور پرکشی درستگاہوں کا نام ہے اسی لئے وہ یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ اگر مدرسہ کے امارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا لیکن میں اس خیال پر پرزورت تردید کرتا ہوں سامینِ محترم مدرسہ سنگو ایف کے لیر کا نام نہیں مدرسہ فلک پوش امارت کا نام نہیں مدرسہ مزین اور متیف کمروں کا نام نہیں اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سے چبترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحابِ صوفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اگر ایسا ہوتا تو دیوبن واقعی انار اس درخ کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی تو پھر آپ مصیب پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے جہاں اسے زندگی گزرنے کا دھن سکھایا جاتا ہے جہاں علم کی شما اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے جہاں اسے اعلیٰ اخلاق و آداب سکھایا جاتے ہیں سامین مطرم دور حاضر میں اندینی مدارس کے کردار کا چائزہ لیتے ہیں تو فوراں ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گرتش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے اگر آج knee 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 ہوتا اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت اور تملیل کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو قوم ایسیملی میں نامو سے رسالت اور نامو سے صحابہ کی لڑائی کوئی نہ لڑتا اسی لئے کسی شہر نے کیا خوب کہا ہے چشم فلک بھی پرک چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے چشم فلک بھی پرک چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے پورشیدہ کیوں کہے نہ گیا ہمارا اثر اغیار سے ہو چشم نگر کے پردے اخرار سے صرف نظر سارا جہاں چپک رہا ہے ہمارے قدار سے سامین مدرن شہر مشرق اللہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جن کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج و یونیورسٹی میں گزرا ان کی کلندرانہ نگاہ کتنی دور رس اور حقیقت شناختی فرمایا ان مقدموں کو اسی حالت میں رہنے دو غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو اگر آج احمد اللہ اور مدارس نہ رہے تو چانتے ہو کیا ہوگا جو کچھ ہوگا اسے میں اپنی اکھوں سے دے گا ہوں اگر آج برے سغیر کے مسلمان ان مدرسوں کے حصہ سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس نے ہوا آج غرنوطوں اور مرتبہ کے کھنڈارات الحمرات کے نشانات کے سوا اسلام کی تحضیم کا کوئی نشان نہیں ملتا اللہ معمود اکبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ عملات بھی اولاد بھی جاگر بھی فتنہ نہ اک کے لئے رہے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر بھی کیا؟ نہ رہے تکبیر بھی فتنہ انہی چند باتوں پر میں امنی تخریر کو ختم کرتا ہوں وما علینا اللہ البلاغ ماشاء اللہ جزائل اللہ خیر وبرکتنا سیفر اس کے بعد زنیرہ فاتفہ ماشاء اللہ خیر وبرکتنا سیفر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتنا الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین اما بات قابل خدر صدر جلسہ بزرگان مہترم اور میرے مابان آپ حضرات کی خدمت میں میں آپ کو عورت کا مقام اور موشہ کی پہچان کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں سمت فرمائے رش کرتا ہے فلق زمین پر زنیرہ رش کرتا ہے فلق زمین پر زنیرہ جس پر دو چار گھنٹے ذکرِ خدا ہوتا ہے ہم اس دنیا کی رانک ہیں ہم سے یہ دنیا جنت ہے ہم ماں ہیں ہم بہنیں ہیں ہم بیٹیاں ہم عزت ہیں کیتوں سے کھلیانوں تک چولے سے ملو مشینوں تک جس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے ہم اس دنیا کی رانک ہیں ہم سے یہ دنیا جنت ہے ہم سے یہ دنیا جنت ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے مر پروردگار جب آپ اپنے بندے سے خوش ہو تو اسے انعام میں کیا عطا کر گئے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں اسے ایک بیٹی عطا کروں گا موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں آپ اور جزا خوش ہو تو اسے انعام میں کیا عطا کروں گا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں اسے ایک اور بیٹی عطا کروں گا ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئے سبحان اللہ اپنی تقریر کا گاز اس عظیم حسد تک انا چاہوں گی جسے عورت کہتے ہیں آئین سے علم میں انسانت کے رمبردار عورت وہاں سے وجود انسان کی بنیاد عورت ریسے رانہ یہ کائنات کا نشان عورت عورتیں سے تمہارے موشنے کی پہچان عورت اے عورت تم جب دنیا میں آتی ہو تو مابا آپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو بیوی کی صورت میں خود آتات سے جنتی ہو جاتی ہو جب ماں کے علم و قوم تک پہنسی ہونا تو جنت کو تمہارے خدموں میں دال دیا جاتا ہے اے عورت تجھے سلام ہے بلا شباتوی موشنے کی پہچان ہے تم ہی ہو جو بہترین طلبیت سے اپنے مرد کو اس کا مقوم اس کی پہچان دلواتی ہو وقت پڑھنے پر اس کا دھایا بازو پڑھ کر اس کا شانہ بسونا چلتی ہو اے عورت تجھے سلام ہے بلا شباتوی موشنے کی پہچان ہے چودہ سجیوں پہلے موسی نے انسانیں تو تمہارے اٹھا کر جن کار دیا تم ختیجہ کے جیسے تازیر ہوئی زینب کی صورتیوں پاڑی تھی تم رفیدہ تھی تم جو طبیبہ بنی اور صفیہ جو میدان ہے جنگمہ اپنے دشمہ کے کمگو اکھار تھی اے عورت تجھے سلام ہے بلا شباتوی موشنے کی پہچان ہے اور آج بھی ہر میدان میں اپنا لوحہ بنباتی ہو تم معلیم بھی ہو تم مسیحہ بھی ہو وقالت بھی کرتی منصیب بھی ہو اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کی تم رہ گے جاؤ اے عورت تجھے سلام ہے بلا شباتوی موشنے کی پہچان ہے تم ہی موڈری ملت تم ہی عرفات تم ہی مریم اور تم ہی وہ تائرہ آز اور تم ہی وہ ننی زینب خودتو از دنرزو تلی گئی پر و مردہ موشنے میں نئی رو پو گئی اے عورت تجھے سلام ہے بلا شباتوی موشنے کی پہچان ہے واقرد دابانا من الحمدللہ حردی لارمی موسیقا 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 والآخرون وَأُولَئِكَ اُصْحَابُ الْنَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صلی اللہ علیہ وسلم اربابِ مدانش اللہ رب العزن نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے اہل نعمت ایمان ہے ایمان کی نعمت مل جانے کے بعد ایمان کی حفاظت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کوئی مسلمان کسی بھی وجہ سے اگر ایمان کو چھوڑ دے اور کفر کو اختیار کر لے تو اسے مردد کہا جاتا ہے اور مردد کی بہت سخت صدا قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہے اللہ رب العزن نے ارشاد فرمایا اس کے عمال حق تو ہو جاتے ہیں اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل کیا جائے گا اور اگر اسلام ایمان انفائز ہو تو اسے قتل کر دیا جائے گا یہ اتنا بڑا جرم ہے آلے دی وقار چون تو وقتن فبقتن مسلمان لڑکیوں کی ارتداء کی خبریں ملتے رہتی تھی اور حبرات اور سوشل میڈیا کے دریائے پتا چلتا کہ فلا مسلم لڑکی نے غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لی ہے اور دین اسلام کو اتر کر دیا ہے لیکن مدشتہ کچھ عرصے سے منظم انداز میں مسلمان لڑکیوں کو پیار محبت کے جان میں بھسا کر ان کے دین اور دنیا کو خراب کیا جا رہا ہوں ہیں اور تسلسل کے ساتھ ملک کے ہر کونے کونے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جناب علی یہ بات اب کسی سے رکی چھپی نہیں ہے یہ ایک منصوبہ بند سازش کرتا ہے مسلم بچیوں کو پیار محبت کے نام پر ورمالایا جا رہا ہے ہندو شدت پسند جماتے اس کے یہ باز آفتہ دور پر لڑکوں کو ٹریننگ دے رہی ہے چودہ آگست دوہزار اٹھا رکھو راجستان پتری کا میں ایک ریپورٹ شائی کی گئی ہے جس کا عنوان ہے مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے والے ہندو نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ انہاں کو ایٹرام سے نواز آ جائے گا بلکہ تحافظ بھی فرامن کیا جائے گا یہی خبر اسی تاریخ کو دوسری ہندے اخبارات میں بیش آئی ہوئی ہیں چونکہ یہ کام بہت منظم اور منصوبہ بند مرکہ ایسے ہو رہا ہے اس لئے اس کے حاضر خانتائی بھی سامنے آ رہے ہیں ہاں لیا چند دنوں میں کئی ایسے واقع ہیں جن میں کالے جنورسٹی میں پڑھنے والی مسلم بچوں کو پیار محبت کا جھانسہ دے کر انہیں بعد آفتہ طور پر ہندو بنایا گیا ہے جناب والا یہ مسئلہ اتنا ہی سنگین ہے ہر روز ارتداد کے نت نعمہ میں سامنے آ رہے ہیں ایسی ایسی سوشل ویڈیا مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے ایسی ایسی تصویریں موسم ہوئی ہیں کہ اپنی بہنوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ کر دل خون کے آنسوں رونے پر مجبور ہوتا ہے ایسے حالات میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اسباب کو جانے اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے معزز سامعین وار کیا جائے اور سنجید کی سے جائز آنے جائے تو ایس برائی بلکہ بہن ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں جن میں فہش و نجائز تعلقات پر مپنی ٹی وی سیریل موبائل کا غلط استعمال مخلوط نظام تعلیم ذاتی طور پر دن ناری کی کمی اور مسلم گھرانوں میں دینی بہت افتگان وغیرہ سارے فہرشتا ہے جناب والا ارتضاء کی اس جدہ تو نانی کو روکنے اور اس سلاح میں بلاخش پر بند لگانے کے لئے معاشرے کے تین دبقات پر تین بڑی ذمہ داریاتی ہیں نمبر ایک سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آلائد کی ہر نقلہ حرکت پر غیر حسوس طریقے سے نظر رکھیں بچپنی سے انہیں وہ اسلامی تعلیمات اور نبابی اخلاق کا بابند بنایاں مغریبی کلچر اور بیانی آدھ اسیم سے انہیں قونسو دور رکھنے کی تلقین کریں نمبر دو علماء امت اور آئیمہ مساجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان تبقے سے امن تعلقات اسدوار کریں انہیں مختلف حیلوں سے اپنے غریب کرتے ہیں اور یاد رکھیں یہ زمانہ کوئے کو پیاسے کے پاس خود جا کر تشنگی بجانے کا ہے نمبر دین دینی ملی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موضوع کو مستقل تحریک کی شکل دے کر شکور بیداری محیم کی تحریک چلائیں شہر شہر گھر گھر دریا دریا چپا چپا اس حوالے سے لوگوں کو بیدار کریں بڑے پیمانے پر مقاطق کا قیام اور تعلیم بالیوان کا حتمان کیا جائے نوجوانوں کی ذہن سازی اور تربیت کے لئے چھوٹے چھوٹے ورشوں منعقید کیا جائیں جتماعی شانوں کا انتظام ہی سی سلسلے میں وہ عصر اخدام رکھتا ہے آخر میں ہم سب کی مشترہ کا ذمہ داری ہے کہ بار کا حیست میں اس سے معامد علی ایمان کی دعا کریں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی حیثت و اسفت کے مطابع دین و ایمان کا تحفظ کریں میں اس شہر کے ساتھ اپنی تخدیر کو ختم کرتا ہوں غور کیا جائے باتوں سے کسی قوم کی تخدیر نہیں بدلی باتوں سے کسی قوم کی تخدیر نہیں بدلی بچھلی کے جامدنسی انہیر نہیں جاتے وما علینا الی البلاو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشا اللہ محمد عمر بن محمد زبایر محمد زبایر محمد زبایر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذي انعم علينا بدولة الاقیدت والدین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله ورحامه اجمعین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناك إلا رحمتا للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من والده وولده والناس أجمعین أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل قد صدر جلساء حضرات علماء اقرام آج میں آپ حضرات کے سامنے رشقِ رسول صلى الله عليه وسلم بزرگانِ محتوى اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے آقا حضرات محمد حضرات علماء صلى الله عليه وسلم دونوں جوان کے لئے رحمت بنا کر بیجا ہے دونوں جوان پر آپ کے احسانات ہیں آپ سے امت کو ایمان ملا آپ سے امت کو قرآن ملا آپ سے امت کو دیر ملا آپ سے امت کو شریعت ملی آپ سے امت کو زندگی کا طریقہ و صنقہ ملا آپ سے امت کو دعوت کی محنت ملی امت پر آپ کے احسانات ہیں اس لئے امت کو نبی سے حقیقی عشق و محبت ہونا چاہیے آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنے ماباک اور بی بی بچوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ جیسا کہ صحابہ مضی اللہ عنہ کے دلوں میں آقا کی سجیبت کی محبت تھی ایک مرتبہ آپ نے پچھنا لگوا کر ایک پیالے میں اپنے بدن مبارک کا پون دے کر فرمایا اس کو لے جا کر دپن کر کے آؤ وہ صحابی دور لے کر گئے دل میں بات آئی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک سے رکلا واقعیتی خود کیسے پھیک سکتا ہوں آپ کے عشق و محبت نے پھی لیا تو واپس آنے کے بعد آقا نے پوچھا کہ خون کو کیا کیا کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مبارک خون پھیکنے کے لیے میری غیرت دواران آپ کی آپ کے عشق و محبت میں پھی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جس کے بدن میں نبی کا خون جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے بزرگانِ موترات آپ کے عاشقوں کے حضاب و وقعات کتابوں پر موجود ہے ہم پر بھی حق ہے کہ ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وقت کی محبت ہونا چاہیے نبی کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر جلنا آپ کی دعاق کرنا آپ کا دلوچریف پڑنا ہر کام میں آپ کا دلوچریف پڑنا آپ کی فکر کو اپنی فکر بنانا آپ کی محنت بوڑ کر ساری زندگی محبت کرنا یہی سچا عشق رسول کہلنا ہے بزرگو دوستو نبی سے عشق ایمان کا حصہ ہے نبی سے عشق ایمان کی نشانی ہے نبی سے عشق ہدایت کا ذریعہ ہے نبی سے عشق شفاعت کا زمم ہے نبی سے عشق کافیہ بھی کی علامت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ساری زندگی محبت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے ورحمت سب کو عشق رسول بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما عباد قال الله عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یعمركم بالعدل واللیسان وعیتا اذی القربا وینہا عن الفاشاء والنکر والبغی یهزكم لعلكم تذکرون وقال حبيبه عليه السلام من حسن اسلام المرحی ترکوہو ما علیہ عنی او کما قال علیہ السلام عزیزان اگرامی قدر محترم حکم حضرات اور حاضرین مجلس میں آج آپ حضرات کے روبرو ٹیلیویجن کے مضمت کے بارے میں لبکشائی کرنا چاہتا ہوں عزیزان اگرامی میں یہ بات کہوں تو جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ ٹی وی آج ہر گھر کی بیوی بنی ہوئی ہے جس طرح حق کے معاملے میں بیوی کا ساتھ دینا آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے اسی طرح ٹی وی کا ساتھ دینا آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے عزیزان اگرامی جس طرح کیانسر کی بیماری آدمی کے جسم کو اندر سے رفتہ رفتہ کھا جاتی ہے اور بیکار بنا دیتی ہے اسی طرح ٹی وی دیکھنے کی بیماری آدمی کے ایمان کو دھیرے دھیرے اندر سے کھا جاتی ہے اور صفر کر دیتی ہے حضرت سامین اکرام آج کل کی نوجوان نسل ٹی وی سے بننما اور نہایت مزیر آلہ اپنے ہاتھوں میں لیے تاغدو کر رہی ہے جسے آج سارا معاشرہ سیلفون کے نام سے جانتا ہے یہ وہ مزیر جسی ماں ہے جس نے نوجوان نسل کا جہاں ایمان ہی خراب کیا ہے اور وہی سے حجبی بڑا گہرہ آثر چھوڑا ہے یہ سیلفون گھرنے والے نہ اپنے دماغ کا صحیح استعمال جان پاتے ہیں اور نہ اپنی آنکھوں کا خیال رکھ پاتے ہیں اور بیکاری میں اس قدر ملوث ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات تو در کنار اپنے جسم اور صحت تک سے نہ آشنا اور غافل ہو چکے ہیں اور یہ بیکاری آج قوم کے مستقبل کو تاریخ کر رہی ہے اسی لئے کسی علامت الدہر نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھنا اور کوئی کام نہ ہو تو بھلے پڑے سو جانا مگر بیکار وقت نہ گزارنا بیکاری معاصیات کے دروازہ کھولتی ہے اور معاصیات جہنم تک پہنچا دیتی ہے اللہ اکبر شروع میں میں آپ حضرات کے سامنے یک حدیث بیعہ کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد جرامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں اور بیکار باتوں کو چھوڑ دیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر میں اللہ تعالی کی پاک کلام کی نصیحت سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں روکتا ہے بے آئی آئی اور پوری باتوں سے اور زیادتی سے یہ قرآن ہے نصیحت نصیحت ماننے والوں کے لئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سلفون اور تمام تر برائیوں سے محفوظ رکھیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا بَلَاہِ جزاک اللہ ماشاءاللہ محمد مجھل سے حرام سپڑا بڑا 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 محمد مجھل سے رضی اللہ عنہ وردو عنہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کن نجومی بی ایم اقتدیتو احتدیتو او قمع قول علیہ السلاة والسلام قابل قدر صدر جلزہ حضرت علماء اکرام اور میمانان این ادام آدمی آق حضرات کے سامنے صحبہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا بزرگوار دوستو صحبہ اکرام وہ محدد حضرات ہے جن کی محبت ایمان والوں کے لئے خیمدی سرمایہ ہے جس کے واقعات کے تذگیروں سے ایمان بڑھتا ہے جن کی زندگیوں کو یاد کر لیتے ہیں خربانی کے جذبت انگڑائییں لیتے ہیں خربانی کے جذبت انگڑائییں لیتے ہیں جن کی خربانیوں کے اچھا دکھے جائے ہمیں سرکار مدینہ کی محبت ملی آپ کی سنتیں ملی آپ کی اطاعت ملی آپ کی غلامیں ملی غرض صحبہ اکرام کے ہمارے پر بہت سر احسانات ہیں اور ان کا بہت بڑا مقام ہے بزرگوار دوستو حرزو صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی محنے سے ایک ایسی جماعت تیار کی تھی جن کی زندگیوں میں سو فیصد دین تھا جن کا ایمان پہانوں جیسا جن کا سمندروں جیسا جن کے اخلاف درکار جیسے ہمارے اور آپ کے آقای سرکار مدینہ نے یہاں تک ارشاد پر رہایا کہ اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لوگے تو ہدایت یہاں بوجاؤ گے حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مدید میں ایمان والوں کے لئے جتنی خصوصیات اور جتنی صفات بشارتیں و عظمتیں بیان کیے ہیں وہ سب بشارتیں و عظمتیں سب سے پہلے صحابہ کے لئے ثابت ہوں گی بعد میں دوسروں کے لئے علماء نے لکھا ہے وہ بشارتیں مفسرین و محدسین کے لئے بعد میں ہیں عابد و عدائدوں کے لئے بعد میں ہیں قطب و عدال کے لئے بعد میں ہیں سب سے پہلے صحابہ کے لئے ثابت ہیں بزرگان محترم حضرت بلال رضی اللہ تعالی تاریخ قواہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی کو کفار نے دوہے کی ذرہ پینا کر دوب میں دال دیتے اور اتنا ہی نہیں بلکہ شریر لڑکے ان کی مکہ کی پہاڑیوں میں گزیٹے پھرتے تھے اس کے باوت ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی حضرت امار رضی اللہ تعالی کی ماتی ایک دن دشمنوں نے ان کو دوب میں لٹا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمیہ سبر کرو سبر کرو تمہارا چاند ٹھکانہ جنت ہے حضرت ابوکر شدیخ رضی اللہ تعالی مسلمان ہو کر دعوت دینا شروع گیا تو دشمنوں نے اس قدر مانا کہ لوگوں کو آپ کی وفات کا یقین ہو گیا اور پہچاننا مشکل ہو گیا حضرت جبیر بن عوام رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے تو ان کے چچا چٹائی میں لپٹ کر ان کو لٹکا دیا تھا اور ان کی ناک نیچے سے ان کی ناک میں جوان دیا جاتا تھا اس کے باودود کفار مکہ صحابہ اکران رضی اللہ تعالی ان کو ترہ ترہ کی تخلیفیں دیا کرتے تھے وہ دونہ مارا کرتے تھے بھوکا پیازہ رکھتے تھے کمزوری کی وجہ سے کھڑنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہتی تھی جسمانی تخلیف کے علاوہ خونی رشتے بھی ٹوٹ گئی سب رشتوں نے دارو وہ نے مو موڑ لیا صغابہ دشمن قضی گیا ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے تو ان کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے کودے مارے بدن پر دی کپڑے چھین دیئے گئے اور ہاتھوں اور پیروں میں دنجیریں ڈال دیئے گئے اور بھوکا پیازہ رکھتے تھے جرہا اندازہ لگائے بزرگوار دوستو جرہا اندازہ لگائے یہ جب باپ پوڑے مارتا ہوگا جب بائی کپڑے چھین کر یہ کہتا ہوگا جازیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو دل پر گیا گزرتی ہوگی حضرت سال اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل یہ تو ان کے معنی خزم کھالی کے جب تک وہ ایمان کو نہ چھوڑیں گے کھانا نہیں کھائیں گی پانی نہیں پییں گی اور چنانچہ تین دن تر فاقہ کر کے بے ہوش ہو گئی مگر حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان میں جمع رہے اور ماں سے صاف صاف کے دیا اے ماں تمہارے اندر ہزاروں جانے ہو اور ایک ایک کر کے ختم ہو جائے تب بھی میں ایمان کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں بزرگوار دوستو میں نے مختصر تھی جلکیاں پیش کے ہے تاریخ وصیرت کا متعلق کیجئے ارے صحابہ کون تھی ان کے زندگیاں کیسی تھی ان کے دین ورات کیسے گزرتے تھے دین کے خادرین خربانیاں کیا تھی وہ آدھ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سچے عاشق تھے ایمان ویعقین کا کیا عالم تھا ان کے عبادتیں کیسی تھی ان کے معاملات و معاشرہ کتنا پاکیزہ تھا ان کی مدقی اور مدنی کی زندگی کیسی تھی یہ ساری چیزیں تھیں خدا کی راہ میں چلنے سے پتا چلتا ہے جتنے صحابہ مصطفیٰ تھے وہ سب اہل ایمان کے مختدی یعنی وہ صدر چشمہ خدا تھے جس سے سب فیض پار ہیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے خدا ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اغرام جیسے باقضہ اور نورانی زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ ماشا اللہ خیر و بلگا محمد آین اللہ خان السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدون و صلی علیہ وسلم اما آباد فاعوذ باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن اقرأ بسم ربکا اللہ صدق اللہ علیہ وسلم و قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضت علاقل مسلم او کما قال علیہ السلام سعادت ہے سیادت ہے شجاعت ہے علم بصیت ہے دولت ہے طاقت ہے علم بے شباو جو ان کی دولت سے خالی کہنے کو بشر ہے بشریت سے خالی قابل قدر صدر جلسہ بزرگو دوستو آج میں آپ حضرات کے سامنے علم کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں بزرگو دوستو علم ایک بہت بڑی دولت ہے علم ایک قیمتی خزانہ ہے علم ایک سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں علامہ صادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس کے بغیے بندہ خدا کو پہچان نہیں سکتا علم انبیاء کی راسہ تھے ان کے ذریعے بندہ ایمان اور کفر حق اور باطل سچ اور جھوٹ حلاوہ حرام صحیح اور غلط سنہ اور ودت کے درمیان فرق کر سکتا ہے دارے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حرور رشید رحمت اللہ علیہ اپنی علیہ کے ساتھ محل کے اوپر ٹھنڈی حوالے رہے تھے اچانک شو مچا ایک بلند آواز سنائی دی تو خلیفہ حرور رشید کو گبرات بھی اپنے غلام کو تحقیق کے لئے بھیجا جاؤ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ غلام کافر ہمارے محل پر حملہ کرنے تو نہیں ہے غلام نے آکا خبر دی امیر اور ممینین تھوڑی دور پر حضرت عبداللہ بن مبارک جو ان کا سمندر ہے اور ان کے بیتاج بادشاہ تشریف لائے لوگ جو خدر جو ان کے ملاقات کے لئے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کو چھینکا ہی تو سارا مجمع چھینکا جواب دیا وہ آواز گنجی ہے تو فوراں حرون رشید کی علیہ نے فرمایا دیکھو حقیقی بادشاہ تو علم والوں کی ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں بزرگوں سے پتا چلا کہ دنیا ہی میں علم والوں کا اتنا بڑا مقام و مطبع ہے آخرت میں ان کا اتنا بڑا عزاز و اکرام ہوتا ہوگا مدرام حضرات آدم کو مرتبہ ملا علم کی بنیادی پا مفسرین کو مرتبہ ملا علم کی بنیادی پا محدثین کو مرتبہ ملا علم کی بنیادی پا علماء اکرام کو مرتبہ ملا علم کی بنیادی پا بزرگوں دوستو ان کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی وہی راہ پڑھنے کی تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو حاصل کرو چاہے علم حاصل کرنے کے لئے ملک و چین جانا پڑے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمام سارے امت کو علم دینہ حاصل کریں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر الدعوان الحمدللہ ماشاءاللہ جزا کنلہ و مجھے لئے مجھے لئے مجھے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمد و نسولی الى رسول کریم اما بات محترم حضرات آج میں آپ حضرات کے سمیت اچھے اور سچے لوگ کامان پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں دین اسلام میں اس باتیں کے مطابق احمد ہے کہ دوستوں اور ساتھیوں کون ہو اور کیوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَا يَا يَوَا الَّذِينَ مَنُتَّقُوا اللَّهَ وَكُنُوا مَا السَّادِقِينَ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرنے سے اچھے اور نیک بنوگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اور نیک بننے کی توحید حطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد امیران بن نزیر ابن سلام حضرت الحمدللہ وقفا والسلاة والسلام على من لا نبی بعد ولا رسول بعد اما اباد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قان محمد ابا اهد من رجالكم ولقن رسول اللہ وخاتم النبیين وقان اللہ بكل شيء علیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سيكون فی امتی سلاسون قذابون كلهم يزعم انہو نبی وانا خادم النبیین لا نبی لا نبی بعد او کما قال اللہ علیہ السلاة والسلام کرے ختم نبوت کرے ختم نبوت کا کوئی امکار کافر ہے کرے ختم نبوت کا امکار کوئی کافر ہے بھری محفل میں کہتاو سو بار کافر ہے سنو ہاں ہاں سنو میں یہی علی الاعلان کرتا ہوں میرے ذا غلام کو کافر اور بے ایمان کہتا ہوں میرے محترم حسات ذائق روم اور منصفین اعظام اور میرے ہمیشن ساتھیوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے میرے گفتگو کا عنوان عقید ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت سے معنون ہے ختم نبوت کا مطلب ہے کہ اللہ کے عالم نے سلسل نبوت کے ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائے اور اس کے انتہا آمینہ کے در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدس پر فرمائے کہ آقا کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہاں مگر غربِ قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے لیکن وہ بھی آقا کی امتی بن کر آقا کی شریعت کا پرچار کریں گے اسی طرح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر قرآن مقدس کی ایک سو آیات مبارکہ وارد ہیں اور حضرت کے فرامین میں سے دو سو دس حریش متواتروں اور توریت اور انجیر کی روایات اور اجمع امت سے اس کا ثبوت ملتا ہے سنانچہ ربی ذو جلال اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں حُوَ اللَّ جَوْ رَسُلَ رَسُولَهُ بِالْمُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ قیمِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیدین کو تمام عدیان پر غلب آتا کروں گا اسی طرح صلی اللہ علیہ مرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا خَضَ اللَّهُ مِنِ سَاقَ النَّبِيِّينِ کہ ربی ذو جلال تمام انبیاء اکرام سے یہ نسات لیا قیمِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ اقدس پر یہ محمد آر ہے اور آپ کی مدد قدس ربی فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء صادقین آقا کی آمد کی بشارت دیا کرتے تھے آقا کی ختمِ نبوت کی بشارت دیا کرتے تھے اور تمام علماء یہود اور نصورہ جو بھی اس قلام میں داخل ہوتے تو بھی اس عمر کا اختراف کرتے تو ہم نے توریت اور انجیر میں جن صفتوں کو پڑا ان تمام صفتوں کے ساتھ ہم نے آقا مدنی کو متصف پایا اور آقا علیہ السلام کے مہرین نبوت آپ کی نبوت ایک حص دلل تھی جسے علماء یہود اور نصورہ دیکھ کر آپ کی نبوت اور ختمِ نبوت پر شاہد ہیں جناب عزی بقور حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمِ نبوت کا ثبوت ایک حدیثِ متواتروں سے بھی ملتا ہے چنانچہ بقوری شریف میں سیدنا ابو بنیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یمیہ میں میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل تیار کیا ہو اس خوبصورتی کو تمام اطراف سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس میں ایک این کی جگہ چھوڑ دی ہو تمام اطراف سے لوگ دیکھتے ہیں اس کے تعریفیں کرتے ہیں لیکن جب اس خلا کو دیکھتے ہیں تو تعجب سے کہتے ہیں کاش اس خلا کو بھی پر کر دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال بھی اس ایک این کی طرح ہے تو حضر پاک کے ان حدیثِ مبارکہ سے ہمیں پتا چلا اب کسرِ نبوت مکمل ہو چکا ہے اب آقا کے بعد کسی نبی کی آنے کے ضرورت نہیں اسی طرح مشکار شریف میں حضرت جبیر بن متعب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بھی ہو احمد بھی ہو مٹانے والا کہ ربِ ذوالجلال میری ذریعے سے کفر کو مٹا دیں گے میں آجر بھی ہو میرے قدموں پر اللہ رب العزت لوگوں کو اٹھا دیں گے میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حدیثِ مبارکہ سے ہمیں پتا چلا اب آقا علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے اب آقا کے بعد کوئی دجال قذاب فرمتگار تو ہو سکتا ہے لیکن سچے انبیاء کا سلسلہ حضرتِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قیداتِ عدد پر ختم فرما دیا صدرِ جلسہ میرے نبی آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا کہ نبی نے نبوت کا تاج ختمِ نبوت کا تاج اللہ نے نبی کے سب پہ رکھا تو میرے نبی نے بھی اپنے ہاتھوں میں ایک تاج اٹھا کر اپنی امت کے سر پہ رکھا تو جس طرح میرے نبی کے سر پہ ختمِ ربوت کا داج ہے اس تاج کو نہ کوئی اتار سکتا ہے اس تاج کے خلاف مسلمہ قذاب آئے گا تو اباقہ صدیق میدان میں موجود ہیں گے اس تاج کو اس تاج کو اتارنے کے لیے سجاہ نہ میرانت آئے گی تو صحابہ میدانوں میں دفاعی کاروائیوں کے لیے کوٹ جائیں گے اس تاج کے لیے مرزا غلام قادی آنے آئے گا تو ابھی ملون ہوتے رہیں گے یوسف قذاب آئے گا تو ابھی تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا گوھر شاہی آئے گا تو ابھی اپنے قبر کے لیے قبر کے لیے تسے گا جو کوئی میرے نبی کے ختمِ ربوت کے طرف بھوکے گا اس کے زبان کھینچ لے جائے گے اس کے اعداد توڑ دیے جائیں گے بلاخر میرے نبی کے سر پہ ختمِ ربوت کا تاج مسکراتا رہے گا چمکتا رہے گا دمکتا رہے گا میں میرا بیان اس شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں ختمِ ربوت کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے ختمِ ربوت کے خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے گر وقت میں ہم سے خون مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے محفظ و انہوں گے وبات کرنا چاہتا دراہنола شاہرہ میں musiقیر کر نھائی کامے کے سور کامے کے سور کامے کے سور کپ کامے کے سور کاممے کے سور کامے کے سور کامے کے سور موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیئے والمسلین اما بعد کتاب فکرت کی ضرور پر جو نام احمد رکھم نہ ہوتے تو یہ نختی بھیڑ نہ ہوتی یہ وجوبے لہوگے قلم نہ ہوتے یہ مفلیس کونوں مکام نہ ہوتے جو یہ امرسول نہ ہو سکتے قابل قدر معزز سامین آپ کا یہاں تشریف لانا اور ختم نبوت کے باتیں سننا یہ خابر مبارک بات ہے اور ختم النبین والمسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی بات ہے اور ایمان کا ہونا کے دلیل ہے آپ سب یہ حضر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہ چھوڑا برکی اس کی رشتہ وحید کے لیے قوم بھیج ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء وہ الصلاة والسلام کو بھیجا اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور امیم الانبیاء الا خاتم الانبیاء والمسلین جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا اور رہی دنیا تک کہ لوگوں کو بتا دیا اب نبوت کا سلسلہ ون اب کوئی نیا نبی نہیں آسکتا ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ مسئلہ یہ ختم نبوت کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں اور آپ کو کوئی عشقال پیدا نہ ہو ذرا غور سے سنیں یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یکے بعد دگر نبی آتے رہے اور ایک ہی وقت میں کئی کئی نبی آتے تھے حضرت زکریہ بھی ہوتے تھے یاہی بھی ہوتے تھے غوسہ بھی ہوتے تھے حارون بھی ہوتے تھے دعوت بھی ہوتے تھے سلمان بھی ہوتے تھے یوہخوب بھی ہوتے تھے یوسف بھی ہوتے تھے ابراہیم بھی ہوتے تھے اسماعیل بھی ہوتے تھے اور اس کے علاوہ اس کی با ایک کے بعد یکے بعد دگر نبی آتے رہے اور ان کی نبوت میں کوئی فرق نہ تھا ایسا کیوں اس کی چار مجھے ہیں اور یکے بعد دگر نبی تھے اور ان کے ذررت ہوتی تھی نمبر ایک کسی خاص قوم میں یا پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبر کا پیغام اس قوم تک نہیں پہنچ سکا نمبر دو پہلے پیغمبر کی تعلیم بھلا دی گئی اور یہ اصل تعلیم کا تیگر کر دیا گیا کہ اب اصل تعلیم کا پتہ لوگوں کو ممکن نہ رہا ہو نمبر تین پہلے پیغمبر کے ذریعے مکمل تعلیم اور ہدایت لوگوں کو نہ ملی اور اس کے انسان کو نہ ملی اور پیغمبر کی ضرورت ہوتی تھی ایک باتا ایک پیغمبر کی ضرورت کے لئے ایک پیغمبر کی مدد کے لئے اور پیغمبر کی ضرورت ہوتی تھی ایک بات یہ چار وجہیں اور صورتیں تھی جس کی ضرورت پڑتی تھی اور لیکن جب باری آئی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ختم صورتیں ختم قرآن ختم یہ نبوت اب نبوت اب نبوت کا سلسلہ مکمل اب نبوت کی امارت مکمل اب دین اسلام کا حکام مکمل اب دین اللہ کی نعمت مکمل وآخر الدوانانی الحمد للہ رب العالمین ایک پیغمبر کی اب نبوت کی سیدیخا الہمدللہ الوحدہ والسلاة والسلام علاما لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ رسوة حسنہ صدق الله سرماعے حیات ہے سیرت رسول کی سرماعے حیات ہے سیرت رسول کی فلاحے کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دیلوں کو آپ نے سہراب کر دیا بنجر دیلوں کو آپ نے سہراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی مہدرہ مزادیزہ اکرام اور محزت سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے جس موضوع پر لقشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لئے ساری دنیا کے درختوں کو خلب بنا دیا جائے سمندرہ کے پانی کو رشنائی بنا دیا جائے زبین سے آسمان تک کہ خلا کا راہ بنا دیا جائے لیکن یوں تو گھوان کیا جا سکتا ہے کہ خلب ختم ہو جائیں گے سمندرہ کا پانی سوک جائے گا زبین سے آسمان تک کہ کھالی جگہ بھر جائے گی لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بھی مکمل نہ ہوں پائے گی زندگیاں بیت گئے اور خلب ڈوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا بہترہ مذرات ایک مومن کے لئے ایک مسلمان کے لئے اور ایک کلمہ گو کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکاز اور مقوار ہے وہ عمام علمیہ ہے یا ترپین یا مشرقین یا مغربین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتر گم ہے اس کی عقیدات آن ہر نگگو میں لالا اگل میں بیکتی ہوئی چمن میں بیکتی ہوئی کلیوں میں بلبل کی چہک میں ہوا کی لہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا دیتے ہیں نبی کی ذات تو ورہ ورہ ہے ہماری پیچان کی حد سے بھی پہلاتر ہے مہترہ مذرات حضور نے پوری انسانیت کو پیغام میں نجات دیا وجود شاہی تکبر افرانی اور شہے تنا دے ابو جہلی کچھ اس طرح مٹ گئے کہ زمانے کی گردش نہ کر سکی سامائیں آج کا ایک راقی آفتہ ایٹم بم کا دور ہے خیرت کی پرواز ہے چاند پر کماندیک ڈال دیئے سائنس نے مرنگ کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا لیکن زیوکار لیکن زیوکار آئیئے آج کے چودہ سو چوالے سال پہلے پیچھا چلتے ہوئے آج کا کوئی سیارہ نہ تھا کوئی تیارہ نہ تھا اس وقت عبداللہ کا دور حتیم آمینہ کا لگتے جگر مقہ کا آزمہ گوشِ حلیمہ کی دینت جس کے گھر میں چھولانا جلتا پیٹ پر پتھر پاندہ تھا لیکن نفرت کی اڑان مانک پڑ گئی جبللہ عمید کی پرواز بھی تھم گئی لیکن اسے تو عرش بھی خاویلے اتراب سمجھتا تھا حضور آئے کسر آفری نشپا گئی دنیا حضور آئے کسر آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شہور آیا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا بس اتنا کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مکمل ذابط حیات ہیں سلام آئے آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام آئے آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام فقر موجودہ تے فقر نوے انسانی سلام اس برد جس نے بے کسو کی دستگیری کی سلام اس برد جس نے بے کسو کی دستگیری کی سلام اس برد جس نے بے کسو کی دستگیری کی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي هدانا بهذا وما كنا لنهددی لولا أن هدانا الله أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وقال النبی صلى اللہ علیہ وسلم انت لدل امت ربتها او كما قال علیہ الصلاة والسلام خابل قدر صدر جلسہ حضرات علماء اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے خیامت کے علامتوں کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بزرگوں دوستو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے ہر ایک کے تین حالتیں ہیں پہلا وجود دوسرا بقا تیسرا فنا دنیا کی ساری مخلوقات ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ ایک مدت تک پیدا کی گئی ہے یہ ایک دن آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اسی طرح دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں سلطنتیں و بادشاہتیں نئی نئی ٹیکنالوجیاں سب کچھ عارضی وقتی ایک مدت تک کے لئے ہیں یہ ایک دن آئے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا اس کو خیامت کہتے ہیں صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا خیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کا ان تو اللہ کو ہے نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے نہ انسان اور جنات کو صحابہ نے پوچھا چند علامتیں بتا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے غریب مسلمان مالدار ہوں گے دیندار نہ ہوں گے زکاة ادا کرنے میں کوتاہیاں کریں گے نہ اہلوں کو بڑے بڑے عہدے ملیں گے گمرہ کو لیڈر ہوں گے زنا شراب کی کسرت ہوگی سود کو تجارت کا نام دیا جائے گا رشوت کو ہدیے کا نام دیا جائے گا فرمایا آباد آنے والے پچھلے بڑوں کو برا بلا کہیں گے امانت میں قیانت ہوگی بیوہوں یتیموں کا حق مارا جائے گا گھر گھر گانے بجانے عام ہوں گے لوگ زندگیوں سے دنگا کر موت کی تمنائیں کریں گے مسلمان کسرت سے ہوں گے مگر بے جان ہوں گے والدین کی نافرمانی کی جائے گی بے پردہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گے بزرگوں دوستوں ذرا اندازہ لگائیں یہ سب علامتیں اس زمانے میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ایسین عزو خالت میں سوفیس الدین پر چلینی توفیق عطا فرمائے آمین وآقرو داوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نسلی ونسلیمو علی رسول قریب اما بعد قال اللہ عزا اسمه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب ان الذین آمنوا وآملوا صالحاته وآقابوا الصلاة وعاتوا الزقاة لهم اجرهم انداربهم ولا خوف عليهم ولا هم یعزنون يا ایوہ الناس قال آخر قلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حاضری مزلس اور میرے حاکم حضرات اور میرے عزیز ساتھیو آج میں آپ تمام حضرات کے سامنے نماز اور اس کی اہمیت کے متعلق اپنی ناقص معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں مہدرام سامائین اکرام ایمان کے بعد سب سے فریضہ نماز ہے نماز وہ عظیم سوگا تھے جس کے معاملے جس کے معاملے اللہ نے اپنے حبیب کو ساتھ آسمان کے اوپر اپنے عشق پر بلائے اور نماز کا توفہ عطا فرمایا مہدرام سوگا تھے جس کے معاملے 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی الارآن المجید والفرآن الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَتَّائِبُ مِنَ الزَّمْ بِكَمَا لَا زَمْبَلَمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قابلِ صدر تقریمِ صدر جلسہِ حضرات علماءِ اکرام و محمانانِ عزوم آج میں آپ حضرات کے سامنے توبہ کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں بزرگوں اور دوستوں قرآن میں اور حدیث میں توبہ کی بڑی تاقید آئی ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اَتَّائِبُ مِنَ الزَّمْ بِكَمَا لَا زَمْبَلَمْ اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ خویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ خدا اپنے گنےگار بندوں کی توبہ سے بہت کچھ ہوتے ہیں اس شخصی سے بھی زیادہ کچھ ہوتے ہیں جو اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا ہو اور سارا سامان اس پر لادا ہو دور راستے میں چھلتے چھلتے تک کر ارام کے لئے رکا اور نیند لگ گئی جب نیند سے بیدہ ہوا تو دیکھا اونٹ گائب ہے اب فکر میں ادھر باگتا ہے ادھر باگتا ہے کہیں پر بھی اونٹ نظر نہیں آتا اب دور دور تک کسی چیز کا انتظام نہیں اب زندگی سے مایوس ہو کر موت کے انتظار پر لیٹ جاتا ہے اور پھر آنکھ لگ جاتی ہے جب اچانک سے اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ سارا سامان کے ساتھ اسی جگہ پر کڑا ہے تو حد سے زیادہ کچھ ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی خوشی اس آدمی کو اونٹ ملنے پر ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھنے گار بندوں کی توبہ سے ہوتی ہے بزرگوں اور دوستوں خدا بڑے رحیم و کریم ہے خدا کی رحمت بہانے ڈونٹی ہے اس لئے سچی پکی توبہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں چند مرد اور عورتیں خیری بن کر آئے ایک عورت پریشان باگتی پھر رہی تھی کی اس کا ایک بچہ گم ہو گیا اب پریشان میں کبھی ادھر باگتی ہیں کبھی ادھر باگتی ہیں کہیں پر بھی جس کی یاد و تڑپ نے کبھی اس بچے کو پیار کرتی تو کبھی اس بچے کو پیار کرتی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی حالت کو دیکھا تو صحابہ سے فرمائے بتاؤ کہ اس عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی صحابہ نے جواب دیا ہر کس نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو سو حصوں میں تقسیم کیا ہے سو حصوں میں سے ایک حصہ مخلوق کو یاد و روئے زمین کے جانروں میں اور ماہوں کی ممتخدہ کی رحمت کی دسویں سے بھی کم ہے اس لیے کسی بزرگ نے ترجمانی کی ہے اے میرے بندے میری در اور میری چھوکٹ میں ناعمیدی نہیں ہے اگر تو نے سو بار بھی توبہ توبہ کر توڑ دالی تو کوئی بات نہیں آجا 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 میرے سامنے آنکھوں بہائے دیکھ دعا مانگ کے دیکھ سچی توبہ کی دیکھ اے میرے بندے تیرے آنے پر دیری ہے میرے معاف کرنے میں دیری نہیں گرز توبہ خدا کی گرز توبہ خدا کی بڑی نعمت ہے اس لیے کہ بندہ سارے غناؤں کو توبہ کے ذریعے سے معاف کرا سکتا ہے بزرگوں اور دوستوں توبہ ولایت کا پہلا زنا ہے توبہ غناؤں کی حلازت کے پاک ہونے آب زمزم ہے توبہ سے پریشانیاں دور ہوتے ہیں توبہ تمام نبیوں کا شیوہ ہے توبہ اولیاء اللہ کا زیور ہے توبہ روح کے زم کو دور کر دیتا ہے توبہ درجات کو بلند کرتا ہے توبہ نیکیوں کو توبہ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي على رسول الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاذ ربکا لا تابدون إلا اجیاء وبلوالدین اخسانا صدق اللہ العظیم وقع قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبل قابل قدر صدر جلسہ بزرگو اور دوستو آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے مقام کے مطالق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بزرگو اور دوستو اللہ تعالی نے بندوں کے مختلف شکل اور مختلف صورتوں میں اپنی نعمت کو بارش کی طرح برسایا ہے ان میں سے ایک بڑی نعمت والدین کی ہے دوسری نعمت ایسی ہے جو ضائع ہو جانے کے بعد یا گم ہو جانے کے بعد دوبارہ مل سکتی ہے سونا چاندی مل سکتا ہے ہیرے جوہارات مل سکتی ہے مالو دولت مل سکتی ہے بنگلہ گاڑی مل سکتا ہے زمین و جائدان مل سکتی ہے اگر دنیا سے دونوں یا دونوں میں سے ایک چلی جائے تو تاک قیامت تک دوبارہ کبھی مل نہیں سکتی قرآن و شریف میں قرآن و شریف اور حدیث میں بابا کی اتنی بڑی اتنی بڑی فضیلت ہے اتنی بڑی فضیلت ہے بزرگوں اور دوست کو امام بکاری رحمت اللہ کتاب المفرد میں لیتے کسی علاقے کے قبرستان میں روزانہ ایک قبر پھٹی تھی اور اس میں سے ایک شخص نکلتا تھا جس کا اثر گھدے کے معنی تھا اور وہ گھدے کی طرح آواز نکال کر تھوڑی دیر کے بعد پھر قبر میں چلا جاتا تھا کسی نے حیران ہو کر وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ آخر اس قبر والے سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ آخر ماملہ ہو رہا ہے وہ بتانے والے نے بتایا کہ یہ قبر والا روزانہ زندگی میں شراب پیتا تھا اور جب ماں اس کو ڈاکتی شراب پینے سے تو یہ ماں کو کہتا کیوں گھدے کی طرح چلا رہی ہو سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسول علیہ رسول کریم اما بعد محترم حضرات آپ حضرات کے ساتھ نے نماز کے عنوان پر کچھ چند بنیادی باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے تمام عبادت تو میں سب سے برا درجہ نماز دین کا ستون ہے نماز کے دین میں وہی مخام ہے جیسے سر کا مخام جس میں تک ہے نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں جب وہ سستہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خریب ہو جاتا ہے نماز پڑھنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز جنت کی چھابی ہے ہر حجت وہ ضرورت نماز کے ذریعے سے پوری کی جا سکتی ہے نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا اور مسلمان پر پانچ وقت نماز پڑھنے کا فرض کی آخری لمحات میں بھی آخری لمحات میں بھی نماز پاونڈی سے پڑھنے کی وسیعت فرما گئے لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں بھی جائیں نماز کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے آمین اللہ سلی علیہ سیدنا محمد دی난 سیدنا اللہ سیدنا سیدنا من محمد موسیقی